ڈاکٹر صاحب پر اس طرح ہوگا نہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پلیز میری گزارش ہے اپنے نشستوں پہ بیٹھ جائیں پلیز جی منسٹر صاحبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن موقع آپ کی بات بعد میں اس کے بعد آپ کی باری ہو جی پلیز جی منسٹر صاحبہ شکریہ جناب چیئرمن مجھے موقع ملا یہ چیئرمن صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے پوری پاکستان کو انوالف کر رہا ہے شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے بات اس سے شروع کروں گی کل ہی کی بات ہے اسی اوان میں ہم بات کر رہے تھے اور ہم دو چیزوں کو ایمفیسائز کر رہے تھے اس شریف رکے ہیں ڈاک صاحب آپ ڈاک صاحب ڈاک صاحب آئندہ کمیٹمنٹ نہیں چلے گی میں نے کہا جی جی منسٹر صاحبہ جی میں اس طرح ٹھیک نہیں ہے پلیز آپ سنے پر آپ کی باری پر آپ بولیں اچھا میں آپ کی یاد دیہانی کرا رہی تھی اس فلور پہ یہ کل ہی ہماری بات ہو رہی تھی اکانومی پہ یہاں کل ہی اس سائٹ سے یہ بات آ رہی تھی کہ کتنی تشریف رکے محزز اور آقین اپنی نشستوں پہ تشریف رکے کتنا کرائیسز کا عالم ہے کل ہی یہ بات کہ ہی جا رہی تھی کہ اس حکومت کو سخت اور امپورٹن ڈیسیشنز بلا تاخیر لے لینی چاہیے کل ہی اس طرف سے یہ بات بھی آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور ہمارے پاس کوئی چوئیس ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کو انگیج کیے بغیر اس کے پروگرام لائے بغیر ہم اکانومی کو کرائیسز سے نکالی نہیں سکتے کل ہی اس طرف سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جب تک ہم اکانومی کو اوپر لے کر نہیں آئیں گے یہ ملک کے حالات برے ہو جائیں گے اور آج آپ دیکھئے ہم نے تو بالکل ایک سو اسی ڈگری کا انگل بدل لیا جو کل کہہ رہے تھے اس کے بالکل اُلک آج کہہ رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے بالکل آنیربل سینیٹر سے کہ ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ سب پلٹ گیا ایک دن میں اسٹین کیوں بدلا آپ کے پہلے فارمر فانانس منسٹر کی جو بات یہ تھی اسی پہ ہم میں ایٹھ ہوتے پہ آج نظر آ رہے ہیں اور آج وہی کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ خلط کر دیا اب دیکھئے یہ بات میں کل آپ کل سے آپ سے کہہ رہی ہوں ایک آنمی پہ پولٹکس نہ کھیلے آج کیا ہو رہا ہے یہ ایک آنمی پہ پولٹکس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ ان لوگوں سے ایک ایک سینیٹر سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ ایک آنمی پہ پولٹکس عزت نہیں رکھ رہے ہیں آپ کا کوئی نام اس سے بڑے گا نہیں میں آج آپ کو بتاؤ آپ لوگ اپنے ٹھن پہ بولیں پلیز دے رہے ہیں آپ کو ابھی آپ کے پوزیشن کے لوگوں نے بات کی اس لیے آپ لوگ مہربانی کریں ابھی بول رہے ہیں آپ اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں جی تشریف رکھیں جی جناب چیئرمن میں گزارش آپ سے یہ کر رہی تھی یہ کلی بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک آنمی کو صحیح کرنے کے لیے جو اسٹرکچل ریفارم چاہیے وہ مشکل ریفارم ہے اگر ہم اس پہ پولٹکس نہیں کھیلیں گے تو ملک کو اسٹرکچلی ریفارم کر پائیں گے کلی یہ بات ہو رہی تھی آج ہم نے دیکھیں نظر آ رہا ہے اس کا ڈمنسٹریشن افیٹ آج پھر اپنی پولٹکل گینز کے لیے ایک آنمی کو دعو پہ لگایا جا رہا ہے آج پھر اپنے پولٹکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ملک کو خلط طرف گھکے لائے دیا جا رہا ہے اور پاکستانیوں کو مس انفارم کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو آپ خلط انفارمیشن دے رہے صرف اس لیے کہ آپ کو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اچھا اب کچھ آپ سے گزارش یہ ہے چیئرمن صاحب کچھ فائنل فیکس بتاؤں گی حقیقتیں بتاؤں گی دیکھیں کل تو یہ ہمارے اسی سائٹ سے ہوا تھا کہ آئیم ایف پروگرام دوبارہ ریوائیف کیا جائے آئیم ایف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے اب یہ آئیم ایف کا پروگرام کس نے تیہ کیا تھا یہ آئیم ایف کا جو پروگرام تھا یہ پچھلی حکومت نے تیہ کیا تھا اور میں آپ کو درجہ دو درجہ بتاؤں گی کہ مارچ دو ہزار بائیس تک کیا کیا ہو جانا چاہیے تھا ان کے حساب سے جو اگریمنٹ انہوں نے سائنگ کیا تھا جو ان کی فورت ان کی آئیم ایف سے انڈسٹینڈنگ تھی اس میں یہ تھا کہ پیٹرولیم لیوی چار روپے پر مہینے کے حساب سے تیس روپے پر لیٹر پہ پہنچائے گی ہم نے پہنچائی نہیں ہم نے تو نہیں پہنچائی ہم نے تو ایک روپے ابھی ابھی پیٹرولیم لیوی پہ ابھی تک نہیں لگایا ہم کیا کیا ہم نے صرف کہ ہم نے جو آہ کاسٹ او پروڈکٹ امپورٹ تھی اسی کو پاس آن کیا ہے یعنی ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے مزید ریوینیو موبیلائز دی کیا ٹیکس کو ہی نہیں لگائے صرف قیمت خرید کو ہم نے پہس آن کیا ہے یہ انہوں نے تو ٹیکس لگانے پر وعدہ کر کے آگئے تھے دوسرا الیکٹریسٹی ٹیریف یہ تین روپے پر پیلو وٹ آر بڑھانے کو سائن کر کے آگئے تھے اس کے علاوہ ایک چھے ساتھ سیریز اور میں بتا سکتی ہوں جو یہ اگری کر کے آئے تھے دیکھئے بلکل کلیرلی کہہ رہی ہوں یہ اگری کر کے آئے تھے پھر یہ اگری کرنے کے بعد انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے آتے کے ساتھی کیونکہ دیکھ رہے تھے ان کی حکومت جا رہی ہے انہوں نے اس کے بلکل اُلٹ کر دیا کیوں انہوں نے پیٹرولیم پہ سبسیڈی دے دی انہوں نے امنیسٹیاں دے دی جو انہوں نے کہیں تھی کبھی نہیں دیں گے انہوں نے واقعی چیزوں کو بھی بجٹ میں جو انکریزز تھے وہ سب ختم کر دیئے ان کو پتا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے لیے ایکسیپٹربل نہیں ہے ہم جب گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو ہمیں ان کے لیک آف غلط ایکشنز کے لیے خمیازہ بھوکتنا پڑائے اس کے باوجود جناب چیئرمن ہم کھڑے رہے ہم نے ان پہ لیل نہیں کیا سارکو صاحب اپنی نشیس پہ چلی جائیں چلے جائیں شاہب اپنی نشیس پہ پلیز جی اب میں آپ سے گزارش کروں آپ سے گزارش یہ کروں چلے جائیں شاہب چلے جائیں گے جی اب میں آپ سے گزارش یہ کروں چلے جائیں شاہب جائیں؟ موسیقی 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 موسیقی